ایسی ایسی ووٹ کے تصویقہ جیٹ گوزت کانپور کی چھاتہ آنکہ نے کیا ٹاپ کانگریش نیتا مارگٹ اگوہ بنی اپراسپلی پت کی ویپکش کی امیدوار سادت پوار نے کیا اعلان بسپا سپریموں مائواتی نے ٹوئٹ کر سیوگیوں کی کھولی پول چھوٹے بھائی آنت کمار کی جمکر تعدیف کی مہا آدھی وقتہ یوپی کے کارالے میں لگی بیشن آنکھ بہتپور فائلے جل کر راک پی بی سندو کا سنگاپور اوپن میں دھماد چینی بیڈمنٹر پلیئر کو ہراکت جیتا کتاب نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ شروع کرتے ہیں اترپدیش کی خبروں سے خبر اردیہ سے جہاں پر سرکشہ گہرا اور سرٹ کر دیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں اردیہ کے سبی مارگوہ مندروں پر نگرانی کی جا رہی ہے تو وہیں کاؤڑ یاترہ کو لے کر خفیہ ویاغ میں الیٹ جاری کیا ہے تو ادھر جلے کے عام جنمانہ سوشت دھالوں کی سرکشہ کی بھاونا جاگر کرنے کے لیے سی آر پی ایف کے ساتھ پولیس کے ادھکاریوں نے اردیہ کی سڑکوں پر فلیگ مارچ کیا اتنا ہی نہیں اردیہ میں ساون ملے کو لے کر بھی وشیش تیاریاں کی گئی ہیں دیکھیں ساون ملے کی سوشتہ کو دشتر رکھتے ہوئے سی آر پی ایف کے پولیس جوائنٹ اپریشن کے تازے یہاں پر فلیگ مارچ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں سوشتہ کا احساس ہو ان کو لوگوں کی پولیس ان کی سوشتہ کے لیے مجتاہت ہے اور ان کے ساتھ ہے ساتھ ایچاس جو بھی سجدال ہوا رہے ہیں ان کو جو بھی سوشتہ ہمارے دورجی آ سکتی ہے اس کے لیے ہم لگاتار پرسنسیل ہیں خبر ہردوئی سے جہاں شادہ نہر ویبھاکی ادھکاریوں کی شکریتہ سے بڑا حاظہ ہونے سے ٹل گیا تراصل ساردہ نہر ہردوئی برانچ میں سمودائی ویشیز کے لوگ فاولے سے نہر کو کاٹ رہے تھے تب ہی نرکشن کے لیے نکلے سیچائیوہ کے افسروں نے ایک شخص کو نہر کاٹے موقع پر پکڑ لیا اس کے پانچ ساتھی بائیک چھوڑ کر فرار ہو گئے بتا دیں کہ پکڑے گئے شخص کو پولیس کو سپوردگی میں دیکھا سیچائیوہ کے افسروں نے چھے لوگ کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے اور اس معاملے میں پولیس فرار آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہے نہر کی گست کے دوران اوارے بنتا دورا پاس لوگ پکڑے گئے نہر کی چھیڑ چھاڑ کرتے وقت ترکشان سکندر وشیم سردار یون جیشان مدرک یہ اپنے نہر کھیت میں سیچائی کرنے ہے تو نہر کو کٹنے کے پیاس کر رہے تھے چونکہ نہر پوری سمتہ سے چل رہی تھی یعنی وہ کٹ جاتی تو ایک بریحت کٹاؤ کا روپ بھی لے لیتی اور سارا پانی نہر میں نہا سنچالیت ہو کر وہاں اُس اصطل سے گرامیٹ چھتروں میں پھیلنے لگتا بھاری جن دھن کے ہان ہونے کی پور سمبھاؤنا تھی جس کو سمیں رہتے ہی وہاں پہ پکڑا گیا اور روکا کٹنے سے روک لیا گیا جو لوگ اس قرط میں سملیت تھے ان کو پولیس کو ہینڈ آور کر دیا گیا آگے کے بھی دکار بھائی کی جاری ہے جہاں دو یوک اومان میں فسے ہیں ان کے موٹر گراج اور مال میں ویزا دے کر کچھرہ اٹھانے کا کام کیا جا رہا ہے اومان سرکار بھی اس میں مدد نہیں کر رہی ہے پریشان یوکوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل کر بھارت سرکار سے مدد کی گوھر لگائی ہے اس معاملے میں ڈی ایم سجید کمان نے بتایا کہ ویڈیو سنگیان میں آیا ہے اور ہم ساسن اور ایس ایم بی کو پت بھیج کر کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے مدد پردان کیا سکتا ہے خبر لخنو سے جان ٹھاکرگنج پولیس کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے ٹامٹر سے لگی ڈی سیم گاڑی کو اسلحے کے بل پر ڈکیتی کرنے والے پانچ اور روپیوں کو گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا ہے اور ڈکیتوں کے پاس سے پولیس نے دو اویے تمچے اور زندہ کارچوس کے ساتھ نگدی بھی برامت کی ہے بتا دیں اس معاملے کو لے کے ڈی سی پی ویسٹ نے گرفتاری کرنے والی ٹیم کو بھی سا روپے انعام دینے کی گھوشنا بھی کی ہے یہ اس میں پول پانچ ابیوکتوں کا گرفتاری ہوئی ہے اور ساتھیں ساتھ جو لوٹی ہوئی ہے جو ڈی سی ایم ہے اور گٹنا میں پریوکت دو ایک بائک اور ایک سکوٹی دو عدد جو عوید تمنچہ کچھ جندہ کارتوس اور جو ٹماتر انہوں نے بیچے تھے اس کے وز میں انہوں نے پیسا پائے تھے تو ساٹھ ہزار روپے برامت ہوئے ہیں تو یہ ابیوکتوں کو آج پوچھتاچ کے دوران یہ سبھی اپنا گٹنا کا انجام کرنے کا بتایا گیا ہے اور ان لوگ سے جو برامت کے مال برامت کیے ہیں اور سبھی ابیوکتوں کو مانی این ایلے کے سامنے پیش کیا جارہا ہے یہ کرنس میں جو بیچنے میں جو سہائے کیا ہے وہ ایک فرار چل رہا ہے اس کی گرفتاری کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور باقی ابھی گٹنا کا انہوں نے ایک ابیوکت اس میں پنکل جو ہے ان کا ایک پہلے پورو اتیاس ہے ایک کرائم ہے پہلے جیل جا چکا ہے ابھی اور گٹناوں کے بارے میں بھی ہم لوگ اس کو پیش آر پہ لے کے پوچھتاچ کریں خبر سا جہاں پور سے جہاں کے یاتیوں سے بھری پرائیوٹ بس کی ٹرک سے زبادہ سٹک کر ہوئی ہے بس میں لبک پچاس یارتی سوار تھے بتا جا رہا ہے کہ بس پلٹنس پانچ یارتیوں کی موقع پہ ہی دردناکت موت ہو گئی جبکہ پیتالیس یارتی گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو علاج کے لیے رامپور اسپطال میں بھرتی کرائے گیا تو وہیں کئی گھائل شہا جہاں پور میں بھی پہنچے جہاں ان کا نیزی اسپطال میں علاج چل رہا ہے ابھی رامپور میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا رات میں ایکسیڈنٹ ہوا کری ایک جڑوے جراد میں اس میں کئی لوگ گھائل ہوئے بس مرکال سے کسی ٹرک کے اندر سے گھز گئی جا کر کے اس میں کئی لوگوں کی مرتبی ہو گئی ہے کچھ گھائل آبستہ میں ہمارے پاس بھی آئے تھے اس میں ایک اشرف نام کے پیشنٹ ولی دو پیشنٹ ایڈمیٹ ہوئے تھے میرے آپ ان کی ٹانگ بھی چھوڑ گئی ہے پسیلے بھی چھوڑ گئی ہیں ساس میں کافی دکت انہیں ہو رہی تھی تو کافی سیریس پوزیشن میں آئے تھے ہمارے پر برتی ان کو برتی کیا ہے اور ہمارے آئیسیو میں وہاں پہ ایڈمیٹ پیچھن رہا ہے فیلال اتر پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار